وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَىٰ سُبْحَانَهُ وَتْعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْيَوْمَىٰ يَعِسَ الْعَزِينَ قَفَرُوا مِن دِينِكُمْ دُرُودُ مُحَمَّدِ حَلِبَيْتِ مُحْمَدِ سب سے پہلے خالی کے باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گئے رب الحسین فیقر حسین کسی بھی علیون ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کریں جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں میرے مالک اللہ اس عزت والے ذکر میں جتنے بھی عزت والے مومنین مانگنے کے لیے آئے ہیں عزتوں کا خالق اللہ تمام کی عزتوں کو محفوظ فرمائے میرے اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زبان پہ ورد علی 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 اللہ جاری فرمانا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمانا میرے اللہ محشر کی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمانا میرے مالک اللہ ہمارے جتنے بھی مومنین جو فرشی آزا کی رونک ہوا کرتے تھے اس دنیا سے چلے گے مالک اللہ انہیں لواء الحمد میں سایہ نصیب فرما انہیں کرب معصومین نصیب فرما میرے مالک اللہ ہم سے سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام ضرورت زمانہ وارش خانہ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما اپنے اپنے دعاوں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں سارے حضرات ملک کے باوازے بلند صلوات پڑھیں سامینِ گرامیِ قدر و موالیانِ حیدرِ قرار یقیناً گزشتہ روز کی گفتگو آپ کے ازہانِ آلیہ میں محفوظ ہوگی وہ عنوان کے جو جکم و حرم سے ہم نے شروع کیا تھا اہمیتِ ولایتِ علی کے نام سے اس کی آج ہم آٹھویں نسیست میں ساتھویں نسیست میں داخل ہو چکے ہیں گزشتہ روز کی طرح آج بھی اپنی گفتگو کا آغاز وہی سے کروں گا جہاں پہ کل گفتگو کو چھوڑا تھا خدا ومدِ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں حجت کے منکر کو معاف نہیں کر سکتا نعرہِ تکبیر اللہ وآمار نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری میں اپنے منکر کو معاف کر سکتا ہوں حجت کے منکر کو کوئی معافی نہیں کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں یہ پڑھی تھیں کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کیا تھا علی جن و علی اللہ کے منکر کو کیسے معاف کرتا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منکر کو برداشت کر لیتا ہوں علی جن و علی اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کر لیتا اس سیطان نے اس سبلیش نے بس بغیر تمہید کے گفتگو شروع ہو گئی اس سبلیش نے منافقت نہیں کی اس نے کھل گے کہا میں تیرے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا عوازِ تحیدہِ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تُو تھا ہی کافروں میں سے اللہ نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے کہہ دیا کہ تُو منافق نہیں ہے تُو کافر ہے تُو نے دل میں منافقت نہیں رکھی تُو نے کھل کے انکار کر دیا تُو تھا ہی کافروں میں سے میں نے کہا میرے اللہ میرے پروردگار تُو تو سارے قرآن میں اپنے شفتیں بیان کرتا ہے تُو نے کہا میں رحیم بھی ہوں میں کریم بھی ہوں میں غفور بھی ہوں میں گناہ معاف بھی کر دیتا ہوں اگر کوئی گناہ کرے گناہ کرنے کے بعد میرے سامنے آکے توبہ کرے میں نے توبہ قدروازہ کھولا ہوا ہے بندہ آکے معافی مانگے میں اس کے گناہ کی معافی بھی دے دیتا ہوں میرے اللہ اسی شیطان نے تیرے سجدے کا انکار نہیں کیا اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا میرے اللہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا پھر یہ بارگاہ میں آکے تُو سے معافی مانگ لیتا میرے اللہ تُو نے اسے محولتی نہیں دی تُو نے اسے فوراں کافر کہہ دیا آوازِ قحید آئی اگر میں آج اسے معافی دے دیتا میں جانتا ہوں کال بڑے بڑے حجت کے منکر کال کو بڑے بڑے حجت کے منکر اپنے سر پہ عبالتوں کو ٹوکرے رکھ کیا جاتے تُو نے اسے معاف کر دیا تھا آج ہمیں بھی معاف کر دے میں آج اسے فوراں حضاب اتار پہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جب میں آدم کے منکر کو معاف نہیں کرتا میں علی کے دشمن کو معاف کیسے میں ایک لمحے کے لیے بھی آدم کے دشمن کو برداشت نہیں کرتا میں علی کے دشمن کو بھی برداشت نہیں کروں گا خداوند پروردگار کے واضح اس تک برتا ام کنتو منالالین تُو نے تقبر کیا کہ تُو نے اپنے آپ کو آلین میں سے سمجھا آلین عربی میں جمع ہے علی کی اللہ کہہ رہا کیا تُو نے اپنے آپ کو علیوں میں سے سمجھ لیا اس کا مطلب یہ وہ تھے جن ہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا جن کے لیے آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا یہ وہی تھے جن کے نام بتانے کی وجہ سے آدم کو خلافت ملی خدا کہہ رہا کیا تُو نے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ لیا ابلیس کیا تُو نے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ لیا تُو نے انہیں دیکھ کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا لے پھر میں آج سے پہلا اصول بنا کے زمانے کو دے رہا ہوں جو بھی جب بھی اپنے جیسا آلِ محمد کو سمجھے کل بھی ابلیس تھا آج بھی ابلیس ہے ام کنتو من الالین تُو نے اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ لیا تُو ان جیسا ہے مردود ہو گیا دودکارہ گیا اللہ کی محفل میں سے نکال دیا گیا کانا من الکافرین کافروں میں سے ہو گیا یہ ہے ابلیس اس نے ایک آدم کے سجدے کا انکار کیا اللہ نے اسے ابلیس بنا کے اسے شیطان بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اب مجھے بتاؤ کہ جو اللہ کے ایک آمر کا انکار کرے قرآن میں خدا کہتا ہے ان سے پوچھو روح کیا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ روح کیا ہے خدا کہتا ہے ان سے کہہ دو کل روح من عمر ربی روح میرے اللہ کا آمر ہے روح میرے اللہ کا آمر ہے کتابیں کہتی ہیں آدم کا پتلک کئی ہزار سال پہلے بن چکا تھا عرش کے چراہے پہ پڑا تھا فرشتے سجدہ نہیں کرتے تھے نہ سجدہ کرنے کا حکم تھا بلکہ خدا نے کہا تھا پانفق تو فیہی من روحی فاتحو لہو ساجدین جب میں اس میں اپنی روح بھونک دوں تب تم نے سجدہ کرنا ہے اس کا مطلب روح سے پہلے پتلہ تھا سجدہ نہیں تھا جیسے ہی خدا نے اپنی روح بھونکی اسی وقت آواز آگی اسے سجدہ کرو اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں تھا سجدہ اس روح کو تھا جو آدم میں پھونکی گئی دوچہ میری طرف رکھئے گا سجدہ اس روح کو تھا جو آدم کے پتلے میں پھونکی گئی مسلمان اب قرآن کہتا ہے روح ہے اللہ کا عمر اپنے سر پہ قرآن رکھ کے انصاف کر کے بتا جو ایک عمر کا انکار کرے وہ ابلیس بنتا ہے جو پورے اولیل عمر کا انکار کرے وہ پھر کیا بنے گا اولیل عمر کا انکار کرے وہ کیا بنے گا دنیا سمجھ ہی نہیں سکی اس گرانے کو اب آزے پروردگار قرآن میں آ رہی ہے بما قدر اللہ حق کا قدری جیسے میری قدر بنتی تھی تم نے ویسے میری قدر کی ہی نہیں اب عجیب آیا تھا یہ قرآن کی اللہ کہتا ہے جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا تم نے ویسے میری قدر کی ہی نہیں چلے میں مشال سے بات واضح کر دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے گی بات میں کل یہاں پہ آؤں اور یہاں آ کر میں کہوں جی کل میں آیا تھا آپ نے میری قدر ہی نہیں کی اللہ کہ میں آیا ہی نہیں تھا آنے کے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آیا تھا تم نے میری قدر نہیں کی میرے اللہ عجیب آیت ہے تو جسم رکھتا نہیں تو ہمارے درمیان آیا نہیں تو ہمارے درمیان آتا ہم پھر تیری قدر کرتے میرے اللہ تم ہم میں آیا نہیں ہم تجھ تک جا نہیں سکتے تو کہہ رہا ہے کہ تم نے میری قدر نہیں کی میرے اللہ یہ کیسے کرتے ہم تیری قدر کیسے کرتے ہم تجھ تک بہنچ نہیں سکتے تم ہم تک آنے سکتا تھا ہم تیری قدر کا حق ادا کیسے کر سکتے آواز تحیدہ ہی تم غلط فہمی میں ہو میں آیا تھا تم نے پہچانا نہیں میں آیا تھا تم نے پہچانا نہیں میں نے کہا میرے پروردگار ہمیں بتا تو کب آیا تھا آواز تحیدہی کبھی میں صورت محمد کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے قدر نہیں کی کبھی میں نے علی کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے قدر نہیں کی کبھی میں نے حسن حسن کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے قدر نہیں کی کبھی میں نے حسین کی قریمی کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے قدر نہیں کی کبھی میں نے سجدہ سجاد کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے قدر نہیں کی کبھی میں نے علمِ باقیر کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے قدر نہیں کی کبھی میں نے علمِ جعفیر کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے میری قدر نہیں کی کبھی میں نے باب الحمائل قاسم کو بنا کے بیجا تھا تم نے میری قدر نہیں کی کبھی میں نے رضاِ رضا کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے میری قدر نہیں کی کبھی میں نے تکی کی نکاوت کو اپنا مظہر بنا کے بیجا تھا تم نے میری قدر نہیں کی کبھی میں نے عسکری کی حیبت کو اپنا مظہر بنا گبھیلہ تھا تم نے میری قدر نہیں کی میں ہر زمانے میں شکلیں بدل بدل کیا تا رہا میں طور بدل بدل کے اپنے مظہر پیچتا رہا تم نے میری قدر نہیں کی تم مجھے جڑھلاتے رہے اور میں قرآن میں بار بار کہتا رہا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جڑھلا ہوگے میں نے ان چودہ کو اپنا مظہر بنا کے بے جاتا تم نے ان کی قدر نہیں کی اصل میں تم نے میری قدر نہیں کی کیونکہ یہ چودہ وہ آئینیں ہیں جن سے خدا نظر آتا ہے یہ وہ مظہر ہیں جن سے خدا نظر آتا ہے مولا نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میری قدر نہیں کی میں آیا تھا تم نے قدر نہیں کی زمانے کو پتل چل جائے گا جب میرا آخری باروہ امام آئے گا تب لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے جب میرا باروہ امام زمانے میں آئے گا کتابیں کہتے ہیں میرا امام یوں کعبے کے اندر آگے کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوگا پیچھے مومنین کی صفحے بندی ہوئی ہوں گی اس وقت عیسیٰ ابن مریم میرے مولا کے پیچھے آگے کھڑا ہوگا میرا مولا گئے گا یہ تقدمہ ابن مریم مریم کا بیٹا آگیا مجھے نماز پڑھا مریم کا بیٹا ہاتھ جوڑ کے کام کے گئے گا مولا میری اتنی جرت میری اتنی طاقت میں فاطمہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں اس دن عیسیٰ میرے باروہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے زمانے والوں کو بتائے گا ہو زمانے والوں اپنے عقیدے درست کرو جس کا آخری بیٹا میں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کا باپ کسی خود پرست کے پیچھے کیسے پڑھا جس کا آخری بیٹا میں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا اس کا باپ کسی خود پرست کے کیچھے کیسے پڑھے گا جلیں بات یہاں تاکا گی پھر اگلا جملہ میں نہ پہنچاؤ تو میں غاسی ہوں کتاب کا نام ہے اکمال دین و اتمام نعمہ شیخ صدوق نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب میں یہ بات موجود ہے یوں میرے مولا کے پیچھے مومنین کی صفحے ہوں گی نماز پڑھنے کے لیے مولا تیار ہوں گے حصہ اقامت کہنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا یا میرے بار میں کی آواز آئے گی یہیہ اپنی تلوار نکال جی مولا فرمائے وہ فلانی صاف میں وہ بندہ کھڑا اس کا سار اڑا کیا وہ تیسری صاف میں فلان بندہ کھڑا اس کا سار اڑا کیا وہ چوتھی صاف میں وہ بندہ کھڑا اس کا سار اڑا کیا شہیہ میرے مولا کیا گے ہاتھ باندھے گا مولا آئیں تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہیں مانتے بھی تجھے ہیں کلمہ بھی تیرے رسول کا پڑھتے ہیں انہیں قتل کیوں کروا رہا ہے امام کی آواز آئے گی مانتے بھی ہمیں دے شک بھی ہماری ولایت پہ کرتے شک بھی ہماری ولایت پہ کرتے زندگی میں جیسے بھی گدارہ ہوا کرنا ان کی ولایت پہ شک نہ کرنا ورنہ بار ماں بھی تمہیں قتل کروائے گا وہ فرمان تمہاری کتابوں میں موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام آئیں گے کم کی نہر علماء کے خون سے بری جائے گی یہ وہی علماء ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں علی کے ولایت کو چھپایا علی کی ولایت کو اپنا سینہ بلند کر کے بلند کیا کرو جیسے بھی ولایت کی تم لوگ تبلیغ کر سکتے ہو کیا کرو کیونکہ یہ واحد تبلیغ ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے مولوی کی تبلیغ اور ہے اسلام کی تبلیغ اور ہے مولوی جیسے تبلیغ کہتا ہے وہ اور ہے قرآن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے قرآن میں لفظ تبلیغ صرف اور صرف ایک بار آیا ہے اور وہ آیا ہے علی کی ولایت کے اعلان کے ساتھ یا ایوہا رسول بلگ ما انزلہ علیکم ربک اے میرا رسول جو میں نے توجہ پہنچایا ہے اس کی تبلیغ کا یہ آیا علی کی ولایت کا اعلان دنیا نے سمجھا انہیں اس گرانے کی عظمت کو اگر دنیا ان نوکروں کو سمجھ لیتی ان نوکروں کو سمجھنے سے اس گرانے کی عظمت سمجھ میں آ جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کتاب کا نام ہے نفس الرحمان فی فضائل سلمان فارسی کی کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے فخر فارس کے نام سے اس کتاب میں لکھا ہے رسول کا ایک صحابیہ جس کا نام سلمان ہے جس کے پاس منیت کا تغمہ ہے یہ رسول کا صحابی اتنا عالی درجے پہ قائم تھا کہ یہ جناب سیدہ کی تحلیز پہ سجدہ کرتا تھا ایک دن صحابیوں نے لکڑی پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہنے لگے سلمان بوڑا ہو گیا ہے دروازے کی لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے سلمان نے کہا یہی تو فرق ہے تمہاری اور میری معرفت میں تمہاری نظر میں یہ لکڑی ہے میری نظر میں لکڑی نہیں کہنے لگے سلمان پھر یہ تیری نظر میں کیا ہے سلمان نے مشکراتے فرمایا ارد تمہاری اور میری معرفت میں فرق ہے جسے تم لکڑی سمجھتے ہو میں اسے سجدہ تلمنتہا سمجھتا ہوں میں اسے سجدہ تلمنتہا سمجھتا ہوں کہنے لگے سلمان بوڑا ہو گیا ہے دریا کلب کام نہیں کرتی تو لکڑی کو سجدہ تلمنتہا کہتا ہے جبکہ سجدہ تلمنتہا تو آسمانوں پہ ہیں تو زمین پہ سجدہ تلمنتہا کہہ رہا ہے سلمان دیکھ کے کہتا ہے مجھے بتاؤ سجدہ تلمنتہا پہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا سجدہ تلمنتہا وہ مقام ہے جہاں پہ جبریل جا کے رک جاتا ہے اس سے آگے جائے تو اس کے پر جل جائیں گے سلمان نے کہا یہی فرق ہے تمہاری اور میری معرفت میں جہاں جبریل رکے اسے تم سجدہ تلمنتہا آگئے تو جہاں محمد رکے اسے میں سجدہ تلمنتہا ان اٹھنے والے ہاتھوں کو مالک اسلام آگئے جہاں جبریل رکے اسے تم سجدہ کہتے ہیں جہاں رسول رکے اسے میں سجدہ کہتا ہوں فوراں چلے گے مسجد میں نبی کے پاس نبی کے پاس یا رسول اللہ تیرا سلمان بودھا ہو گیا ہے یا رسول اللہ مسجد میں ازان ہوتی ہے نماز کے لئے سارے صحابی گھروں سے نکل دیا مسجد میں آنے کے لئے یہ تیرا سلمان صحابی ایسا ہے ازان مسجد میں ہوتی ہے یہ گھر سے نکل گئے سجدہ سیدہ کے دروازے پیاتا ہے وہاں سجدہ کرتا ہے پھر مسجد میں آکے آخری سبوں میں کھڑا ہوکے نماز پڑتا ہے یا رسول اللہ اسے پوچھیا یہ ایسا کیوں کرتا ہے رسول نے کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد سلمان مسجد میں آئے گا سلمان سے خود پوچھ لینا اس نے ایسا کیوں کی آئے یا تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلمان نون کی طرح جنگی ہوئی کمر کو ولایت علی کے ساتھ الف کی طرح سیدہ کی ہوئے مسجد نبیوی میں داخل ہوئے سلمان کا مسجد میں آنا تھا رسول نے دیکھے کہا سلمان صحابی شکایت لے کے آئے ہیں مسجد میں آزام نماز کے لیے ہوتی ہے تو سیدھا مسجد میں نہیں آتا تو میری بیٹی کی دروازے پہ جا کے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر آخری صفوں میں آکر نماز پڑھتا ہے سلمان نے کہا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے میں ان تیرے صحابیوں کو اس سوال کا جواب دوں رسول نے کہا ہاں سلمان انہیں بتا تو ایسا کیوں کرتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے جا کے میری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کیوں کرتا ہے سلمان کے وعدے اور رسول کے صحابیوں یاد رکھنا میں سہرہ کی تحلیز پہ سجدہ کر کر دنیا والوں کو پیغام دیتا ہو مسجدوں میں سجدے کرنے سے اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بیٹی بطول راضی اتنا رسول کی عظمت والا ہے یہ صحابی طریق کہتی ہے کہ ایک یہ صحابی دوسری سیدہ کی کنیز ایک دن دونوں تحلیز پہ اکٹھے ہو گئے تحلیز کے پاہر سلمان تحلیز کی اندر جناب فضا سلمان کی آوازہی بہن فضا جیسے یہاں دونوں مل کے ان کی نوکری کرتے ہیں جنت میں بھی ایسے ان کی نوکری کریں گے فضا کی آوازہی سلمان تُو نے کیا کہا جنت میں مل کے رہیں گے سلمان تُو نے جنت میں جانا ہے میں جنت میں رہتی ہوں سلمان تُو نے جانا ہے میں جنت میں رہتی ہوں سلمان کی آوازہی بہن فضا وہ کیسے فضا کی آوازہی سلمان تُو نے جانتا اس دہلیز کے باہر مدینہ ہے اندر جنت ہے باہر مدینہ ہے اندر جنت ہے اگر پھر بھی تو اس جنت کی بات کرتا ہے نا تو اس جنت میں تو میں تجھ سے پہلے جاؤں گی یہ جواب دینا تھا سلمان مسکرائیہ کہنے لگا چلے میں نے بھی ساری زندگی علی کی خدمت کی ہے آج بادشاہ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا مولا ساری زندگی کا مجھے اتنا نتیجہ دے دے کہ میں جنت میں فیضہ سے پہلے چلے جاؤں بی بی کی آوازی سلمان کس سے جا کے کہے گا علی بادشاہ سے جا کے علی بادشاہ کو کنیز کا سلام کہنا اور پیغام دینا میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی میں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی بی بی کا یہ جملہ کہنا تھا یوں دروازے پہ کھڑا تھر تھر کامپا کہنے لگا فیضہ یہ کیا تو نے کہنا شروع کر دیا تو علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی ابھی جاتا ہوں مسجد میں جا کے نبی سے شکایت کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کتنا فیضہ کو مقام دیا ہے وہ کہہ رہی ہے میں کہاں علی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی بی بی دیکھے کہتا ہے سو مرتبہ جانا رسول کے پاس رسول کے قدموں پہ ہاتھ راکھے گنیز کا سلام کہنا سلام کہنے کے بعد پیغام دینا فیضہ کہہ رہی تھی میں جنت میں رسول سے بھی پہلے جاؤں گی میں جنت میں رسول سے بھی پہلے جاؤں گی رسول کا نام آنا تھا سلمان تھر تھر کامتا ہوا دوڑا مسجد نبی کی طرف توڑ کے رسول کے قدموں میں جا کے گر کے کہتا یا رسول اللہ کیا مقام دے دیا تُو نے فیضہ کو مولا وہ مجھ تک بات رکھتی میں پرداشت کر لیتا اس نے کہا علی سے بھی پہلے جنت میں جائے گی مولا حد ہوگی اس نے کہا میں رسول سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی رسول نے یوں سلمان کی کلائی پکڑی لے کے دہلیز سیدہ پہ آئے سیدہ پہ آکے کھڑا کیا ایک طرف رسول کا جناب فیضہ ایک طرف سلمان رسول دیکھے کہتے فیضہ کیا کہا تُو نے سلمان سے مولی سے پہلے جنت میں جائے گی ہاتھ کر دی تُو نے کہہ دیا میں نبی سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گی بی بی دیکھے کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا کال آپ نے مسجد میں خطبہ دیا تھا خطبہ بادشیہ حسن نے سنا تھا حسن نے آکے ماں کو سنایا تھا حسن کی ماں نے مجھے بتایا ہے آپ نے کرمیمبر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ محشر کا میدان ہوگا ساری امتیں اس انتظار میں ہوگی کہ کب ان کا نبی آئے اور انہیں لے کے جنت میں چلا جائے آپ بھی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا سارے نبی اس انتظار میں ہوگے کہ کب رحمت اللی العالمین نبی آئے کب سید الامبیاء آئے کب حسنین کا نانا آئے وہ ہم سب کو لے کر جنت میں چلا جائے یا رسول اللہ میں نہیں کہتی کال آپ نے خطبہ دیا تھا پادشیہ حسن نے آ کے باتایا تھا آپ نے کہا تک میں اس انتظار میں ہوں گا کہ کب میری بیٹی زہرہ آئے اور کب میں سب نبیوں کی عمتوں کو ساتھ لے کے جنت میں چلا جاؤں یا رسول اللہ آپ نے سرمان کو نہیں بتایا جس سواری پر تیری بیٹی سوار ہو کے آئے گی اس کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی اوہ سواری کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی بے ساختہ مومنوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نہیں چاہتا اب اس سے زیادہ فضائل پڑھوں کیونکہ روحانیت تب ہو جاتی ہے جب فضائل میں مومنوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے آج پڑھنی ہے اس شہدادے کی شہادت کے چند جملے جو باپ کو باپ بھی نہیں کہہ سکتا تھا جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا اتنا مظلوم ہے میرا بادشاہ حسین اتنا بہادر تھا حسین کا یہ بیٹا علیہ سگر طریقہ کہتی ہے نبی اور علی کی جنگ کی اصول ہوتے تھے جب بھی بادشاہ علی یا بادشاہ رسول کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی رسول سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو اگلے مورچوں پہ بیجتے تھے اپنے صحابیوں کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ رسول نے اپنوں کو بچایا صحابیوں کو قتل کروایا رسول آگے اپنے خاندان والوں کو بیجتے تھے تاکہ اگر کوئی نقصان ہوئے تو بنی حاشم کہوں میرے صحابی بچ جائیں اللہ جانے کتنا بہادر تھا حسین کا یہ علی اسگر حسین نے کربلا میں آگ کے جنگ کے اصول بدل دیئے کیونکہ کربلا کے دس محرم کے دن حسین کے صحابی تین دن کے پیاسے تھے حسین نے سب سے پہلے اپنے صحابیوں کو میدان میں بیجا تاکہ جو جتنی جلدی جائے گا اس کی اتنی جلدی پیاس ختم ہو جائے گی وہ اتنی جلدی جا کے میرے نانے سے جام کوسر پی لے گا اللہ دارو اللہ جانے کتنا بہادر تھا حسین کا علی اسگر حسین علی اسگر کو میدان میں اکبر کے بھی پاد لے کے گیا غازی کے بھی پاد لے کے گیا کتنی برداشت تھی اس سید ظالے میں پیاس کو برداشت کرنے کی سب سے آخر میں حسین لے گیا طریق کہتی ہے جب حسین پادشاہ تنہا میدان میں رہ گئے حسین نے ظرفکار پہ ماتا رکھے کہا اب میں غریب ہوں غریب کا نام آنا تھا جولے میں تڑپا چھے ماں کہا سگر رو کے آواز دیکھنا بابا میرے ہوتے اپنے آپ کو غریب نہ گہلوا ابھی تیرا یہ چھوٹا سگر زندہ ہے بادشاہ حسین میدان سے واپس خیمے میں آئے سارا مضمون چھوڑ لیا تیار کروایا سہدادے کو یوں اپنے ہاتھ پہ اٹھایا لے کے حسین میدان کی جانب چلے جا یہ لئین دے کے کہتے ہیں اب حسین قرآن لے کے آیا ہے اب یہ قرآن کا بھی واسطہ دے اس کی نہیں ماننی یہ حسین فوجیس کی آگے 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 کھڑے ہوئے حسین بادشاہ نے کہا وہ جو پہچانو میں قرآن سامت نہیں میں قرآن ناتک لے کے آیا ہوں میرا چھے مہینے کا اصغر ہے مجھے پانی دو یا نہ دو اسے تو پانی دو ان لئینوں کی آواز آئی حسین پانی خود پینا ہے بہانے بچے کے کرتا ہے کیا اس پیچے سے یہ خود بول کے پانی مانگے حسین کی آواز آئی اصغر ایسے مانگ جیسے دادی نے حق مانگا تھا اصغر کی آواز آئی بابا مجھے اجازت دے میں ایسے مانگوں گا یہ سارے سنیں گے یہ لئین دے کے کہتے ہیں حسین اگر تیرا بیٹا بولے پھر ہمیں کیا پتہ تیرا بیٹا بول رہا ہے یا تو بول رہا ہے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا حسین نے اصغر کو ریت پہ لٹایا ساتھ قدم حسین پیچھے ہٹے یا پیچھے خیمے سے فضا کی آواز آئی بادشاہ اصغر کی ماں کہہ رہی ہے اگر اصغر نے بولنا ہے اصغر نے بولنا ہے اصغر کو کہے اوچھی آواز میں بولے اصغر کی آواز آئی آلہ داش اوئے میں پیاسا ہوں حسین کے چھ مہینے کے بیٹے کی یہ آواز آنی تھی قوم اس کیا میں بھگاوت پہلی یہ لئین عمر سادھ کی طرف دیکھے کتے تر شرم نہیں آتی ہمیں چھ مہینے کے بچے سے لڑواتا ہے جب مو دوسری طرف کر کر رونے لگے یہ لئین وہاں آیا جہاں حرمنہ کھڑا تھا اس نے حرمنہ سے کا جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر یہ میرے بندہ ہاتھ ہیں اپنی قوم کے نوجوانوں کے سامنے زندگی میں پھول کے شراب کے قریب نہ جانا یہ لئین شراب کے نشے میں تھا اس نے تیروں میں ہاتھ مارا اس کے ہاتھ میں وہ تیر آیا جو جنگوں میں بھاگتے ہوئے کوڑوں کو مارا جاتا تھا یہ تیر عرب کے بہادر کٹنے زمین پہ ٹے کے مارتے تھے جب یہ تیر دھوڑتے ہوئے کوڑے کو لگتا تھا کوڑا موں کے پھل سمیر پہ گرتا تھا اس نے وہ تیر اٹھایا عزدہ روکر بنا میں جتنے جیتے سب کو میدان میں بتانے والا غازی تھا غازی کہتا تھا ٹیلے پہ کھڑاؤ گیا اکبر اب دائیں وار کر قاسم اب دائیں وار کر اب غازی رہ کوئی نگیادہ خیم میں کے در سے رفعب کی آواز آئی اصغار تیر تن سے اونچا رہا ہے دھیان کرنا تیر تیرے باپے کو نہ لگے ادھر اصغر حسین کے ہاتھوں سے بلند ہوا ادھر وہ تیر آکے سے عزادے کی کرتن میں لگا طریقہ دیا اگر یہ تیر حسین کے پاسوں میں نہ لگتا جیتر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا حسین کی آواز آئیو ظالموں میرے اصغر کو مارا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رونے والا میں کرے حضادارو میرے مولا تجھے حسین کے گوڑے سے اترنے کا واسطہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی داست محرم سے پہلے ختم ہو رہی ہے تجھے حسین کے اصغر کا واسطہ ہماری زندگی اتنی بڑا دے نہ ہم حسین کے جناتے کو گندہ دے سکے عزادارو ہی در شہزادے کی گردن میں تیر آیا حسین کی آواز آئی اصغر اگر اس حالت میں تجھے تیری مان دیکھے گی مرنے سے پہلے مر جائے گی اصغر اگر تیری چار سال کی بہن دیکھے گی وہ مرنے سے پہلے مر جائے گی اصغر اگر تُو کہے میں تیری گردن سے تیر نکالوں چھے مہین نے کہا شہزادہ پورک کہتے بابا تیر نکالنا تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں بابا تو فقر ابراہیم ہے میں فقر اسماعیل ہوں ادھر حسین نے چھے فانک شہزادے کو رید پہ لٹایا حسین نے تیر میں ہاتھ ڈالا یا کوئی کالے پڑکے والی بی بی کے دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے روک گذی حسین تیر آشتہ نکالنا دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور میں پکیا چھوڑ کے آگئی ادھر حکم اللہ علادہ داران مظلوم ہے کربلا حسین نے بیٹے کو اٹھایا حسین خیموں کے پیچھے لے کے آئے روک گئتی ہے اصغر کی ماں ایک بردوہ میرے قریب آ اصغر کو رباب کے ہاتھوں میں رکھا حسین نے زلفگار کے ساتھ قبر کو کھودنا شروع کیا طریقہ تھی ماں اور باپ نے دونوں نے مل کے اصغر کو کبر میں اتارا جب ریت ڈالنے کی باری آئی رباب پیچھے ہوگا کہتی ہے مولا میں پرداشت نہیں کر سکتی میرا اصغر کلاب کی طرح نرم ہے یہ ریت انگاروں کی طرح انگرم ہے حسین پانچہ نے موں تک گردن تک ریت ڈالی جب موں کی باری آئی حسین جیسے سابر نے موں دوسری طرف کار دیا ہاتھ کے اشارے سے مٹی ڈالتا گیا لے آو قرآن میں قرآن سر پر رہ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کیارا محرم اللہ انہوں نے سار نیزوں پر بلند کیے یہ لائین کہتے ہیں ہمارے بھردر تھے ساری کندر ہیں ایک لائین کی آواز آئی حسین اپنے شہزادے کو وہ پیچھے لفن کر رہا تھا اس مالا انہیں نیزے دیکھے گوڑے سواروں کو حکم دیاب حسین کا سگر ڈوڑو تین سو مالا ان گوڑوں پر سوار ہو کے ان کے ہاتھوں میں نیزے کربلا کی زمین پر مار رہے تھے یا ایک لائین کا نیزہ زمین سے باہر آیا خالی نیزہ نہیں آیا ساتھ حسین کا چھے مہینے کا لان بھی آیا اس نے نیزے سے اسگر کو اتارا یہ اتار کے وہاں لے کیایا جہاں رکا بیٹھی تھی اس نے اسگر کی ماں کے سامنے اسگر کا ناشا اپنے سانوں پہ رکھا اس نے چیم سے کھنجر نکالا اسگر کی ماں کی آواز اگا تھی اے تیرے بات ہمارے پچھوں کو کیسے مارا اے ہمارے پچھوں کو دین تھی ماتمہ ہو سکتے